موسیقی دو ہزار چوبیس میں چار سو پار کا نعرہ دینے والی بھارتی جنیتہ پارٹی سال دو ہزار چوبیس کے لوگ سبہ چناف کی نتیزے آنے کے بعد اپنے دم پر کے اندر میں سرکار بنانے میں بفل رہی انڈیے کے سہیوک سے کے اندر میں سرکار بنانے والی بھارتی جنیتہ پارٹی شاید اپنی کچھ سیٹے کم ہونے کے بعد منتھن میں جھٹ گئی ہوگی ایسا سبھی کو لگ رہا تھا نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز انڈیا اور میں ہوں آپ کے ساتھ گورو کشور شرمہ دو ہزار چوبیس کے لوگ سبہ چناف کے بعد مانو جیسے بھارتی جنیتہ پارٹی نے منتھن کا دور شروع کر دیا ہو راجی در راجی اپنے سنگٹنات مگ ایک کے بعد ایک بڑی بیٹھکی کیونکہ بہت جلد اپچناف ہونے تھے ویدھان سبھا کے اپچناف ہونے تھے اور ویدھان سبھا کے اپچناف میں بھارتی جنیتہ پارٹی کو بڑھت ملنی تھی لیکن ایسا نہیں ہوا جنیتہ نے کیا سندیش دیا ہے آج نیوز انڈیا اپنے خاص پیشکس لے کر آیا ہے آپ کو آج اپچناف کے نتیزے بھی بتائے گا اور کس پارٹی پر کیا فرق پڑا ہے یہ بھی بتائیں گے اپنے اس خاص کاری کرم میں اپچناف کا سندیش سات راجیوں کی تیرہ ویدھان سبھا سیٹوں پر ہوئے اپچناف میں ویپکشی دلون کے انڈی ایلائنس کا ڈنگ کا بجا ہے آج انڈی ایلائنس نے دس سیٹوں پر جیت درج کی ہے کانگریس اور ٹی ایم سی نے چار چار امیدوار دونوں پارٹیوں کی جیتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کو دو سیٹوں سے ہی سنتوش کرنا پڑا بیہار کی روپولی ویدھان سبھا سیٹ پششیم بنگال کی رائے گنچ رانہ گھاٹ دکشن اور مانک تالا تمیل نانڈو کی وکرا ونڈی اور مدھے پردیش کی امروڑا اتراخنڈ کی بدرینات اور منگلور ہیماچل پردیش کی تیرہ ہمیرپور اور نالاگڑ اور پنجاب کی جلندر سیٹ پر آج اپچناو کے نتیجے آئے آپ کو بتا دے کہ دی ایم کے نے شنیوار کو وکرا ونڈی ویدھان سبھا سیٹ پر ہوئے اپچناو میں سرسٹ 1757 متو کے انتر سے جیت درج کی ایک بڑی جیت یہاں پر درج کی ہے ڈی ایم کے نے ڈی ایم کے کا گھٹک دل پٹالی مکل کانچی تین ہزار دو سو باون متوں سے ہرایا ہے کم مارجن سے ہرایا ہے تو وہیں بھاج پا امیدوار کو تیرہسی ہزار چھتیس ووٹ ملے جبکہ کانگریز کو انیاسی ہزار سات سو چوراسی ووٹ ملے انڈی ایلائنس کو اس اپچناو میں بڑھت ملی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ انڈی ایلائنس اب اور مجبوط ہوگا جس طریقے سے سال دوہزار چوبیس کے لوگصبح چناو کی نتیجے آئے اور اس کے بعد کانگریز نے شاندار بڑھت کی اتر پردیش میں سماج ودی پارٹی نے بڑھت کی ویسے ہی اس بار اپچناو میں انڈی ایلائنس کے ہی دل ٹی ایم سی یعنی ترنمول کانگریز نے پششم بنگال میں اپچناو میں بڑھت درج کی ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ اس بڑھت درج کرنے کے ساتھ انڈی ایلائنس اب اپنے آپ کو اور مجبوط اور وشوا سے پریپور سمجھ رہا ہے اس چناو میں سیدھی چکر انڈی ای اور انڈی ایلائنس کے بیچ میں تھی یہ سیٹیں ودھائکوں کے ندھن یا پھر ان کی استیفے کے چلتے خالی ہوئی تھی جن آج تیرہ سیٹوں پر اپچناو کی نتیجے آئے ہیں بات مدھے پردیش کی کرتے ہیں مدھے پردیش جہاں لوگ سبھا کے چناو میں بھارجندہ پارٹی نے کلین سویپ کیا تھا انتیس کی انتیس لوگ سبھا سیٹوں پر بھارتی جنتہ پارٹی نے جیت درج کی تھی کمالناتھ کے بیٹے نکولناتھ چھندوڑا سے چناو لڑتے تھے ہر بار جیتتے تھے لیکن اس بار مدھے پردیش کی جنتہ نے اپنا جنادش بی جی پی کو دیا اس مدھے پردیش زلے کی بات کرتے ہیں مدھے پردیش اور بیہار سمیت سات راجیوں کی تیرہ سیٹوں پر ہوئے ودھان سبھا اپچناو کے نتیجے آئے سبھی سیٹوں پر دس جولائی کو ووٹنگ ہوئی تھی ان میں سے کانگریس نے چار ٹی ایم سی نے چار اور بھاجپا نے مہج دو اور آم آدمی پارٹی اور ڈی ایم کے اور نردلیے نے ایک ایک سیٹ جیت لی ہے آم آدمی پارٹی کو پنجاب میں جہاں لوگ سبھا چناب میں نقصان ہوا تھا وہ چناب میں فائدہ ہوا ہے آگے بتائیں گے کس طریقے سے فائدہ ہوا ہے ان تیرہ سیٹوں میں بھاجپا کے پاس تین سیٹے تھی کانگریس کے پاس دو ٹی ایم سی کے پاس ایک جی ڈی ایو کے پاس ایک اور آم آدمی پارٹی کے پاس ایک اور ڈی ایم کے اور بی ایس پی کے پاس ایک ایک اور نردلیے کے پاس تین سیٹے تھی اس اپچناب میں اب بھارتی جنتہ پارٹی کو نقصان ہوا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس دو کانگریس کے پاس چار کانگریس کو بڑھت ملی ہے ٹی ای ایم سی کو بھی بڑھت ملی ٹی ایم سی کے پاس چار جی ڈی ایو شنیہ پر آ گئی ہے اگر اس اپچناب کی بات کریں تو آمادی پارٹی کو ایک سیٹ ڈی ایم کے کو ایک سیٹ اور بی ایس پی بھی شنیہ پر آ گئی ہے اور نردلیہ کو ایک سیٹ ملی ہے جہاں پچھلی بار نردلیوں کو ان تین سیٹیں ملی تھی ویدہن سبھا میں یعنی بھاجپا کو ایک اس کے سہیوں کی جی ڈی ایو کو بھی ایک سیٹ کا نقصان ہوا یعنی کہا جائے تو ان ڈی ای کو دو سیٹوں کا نقصان ہوا ہے کانگریس کو دو اور ٹی ایم سی کو تین سیٹوں کا فائدہ ہوا ہے یعنی یہاں انڈی ایلائنس جو ہے وہ مجبوط ہوا ہے اب بات ہیماشل کی کرتے ہیں ہیماشل میں بھاجپا میں شامل ہوئے تین میں سے ایک نردلیہ ہی چناب جیت پایا دو ہار گئے پنجاب میں بھی آمادی پارٹی سے جو کینڈیڈیٹ آئے تھے وہ چناب ہار گئے یعنی جنہوں نے دل بدلا تھا چناب سے پہلے وہ ہار گئے چلیے اب ہم آپ کو یہاں کی گرافک کے ذریعے بتائیں گے کی بھاجپا گیارہ سیٹوں پر لڑی ہے بھاجپا گئے بھاجپاگ چلیے اب آپ کو کی گرافک کے ذریعے بتاتے ہیں کہ بھاجپا یہ دیکھئے یہ آپ کے سامنے چناو کے نتیجے آپ کو بتا رہے ہیں بھاجپا گیارہ سیٹوں پر لڑی اور نو ہار گئی سہیوگی دو نو ہار گئے یعنی کہ یہ انڈی اے بلوک میں تیرہ میں سے گیارہ سیٹوں پر بھاجپا اور دو پر جی ڈیو لڑی تھی لیکن بھاجپا کو یہاں نقصان ہوا پی ایم کے نے چناو لڑا اس میں بھاجپا مدھا پردیش کی امروڑا اور ہمارچہ پردیش کی ہمیرپور سیٹ ہی جیت پائی جی ڈیو بیہار کی رکولی اور پی ایم کے تمیلانڈو کی وکر ونڈی سیٹ ہار گئی تو یہ نقصان ہوا ہے چلیے اب آپ کو اگلا کی گرافک کے ذریعے آپ کو بتاتے ہیں آگے کیا ہوا دیکھئے کانگریس نو سیٹوں پر لڑی چار پر اس نے جیت درج کی یعنی یہاں پر اس نے بڑھت حاصل کی ہے دو سیٹوں کا اس کو فائدہ ہوا ہے انڈی بلوک میں تیرہ میں سے کانگریس نو آر جی ڈی ایک سی پی آئی ایم دو اور ڈی ایم کے ایک سیٹ پر چناو لڑی کانگریس نے چار سیٹوں پر ہی جیت درج کی ان میں ہمارچل پردیش کی دہرہ نلگڑ اور اتراخند کی بدرینات مانگلور سیٹ شامل ہیں ڈی ایم کے نے تمیلانو کی وکر ونڈی سیٹ پر جیت درج کی تو پششم بنگال میں تی ایم سی کی ایک طرف جیت ہوئی ہے چلیے اب آپ کو اگلی کی گرافک کے ذریعے بتاتے ہیں کس طریقے سے تی ایم سی کو بڑھت ملی ہے یعنی پششم بنگال میں تی ایم سی کی ایک طرف جیت ہوئی ہے پششم بنگال کی چار ویدان سبہ سیٹوں پر ممتہ بینور جی کی ترنمول کانگریس یعنی تی ایم سی نے جیت درج کی پچھلی بار بھاجپا کے پاس تین سیٹے تھی لیکن اس بار تی ایم سی نے تینوں سیٹے چھین لی تو یہ ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے تی ایم سی نے جیت درج کی ہے پششم بنگال نے کس طریقے سے پورا قبضہ کر لیا ہے چلیے اب آپ کو چلیے تو چلیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ چناب کے نتیجے آنے کے بعد کس نے کیا کچھ کہا آپ کو سنواتے ہیں ہزار بوٹوں کی لیڈ سے جیتے ہیں اچانک ایک دم تینوں نردلی پرتیشی کے چناب ہوئے بھارتی جنتہ پانٹنی نے ترنت پروہاو سے تینوں چناب گوشت کروائے اور مجھے خوشی ہے کہ ہماچل کی جنتہ نے جنول کا ساتھ دیا اور دھنول کی پریجے ہوئے دہرہ ویدان سوہ شہتر سے پچیس سال سے ہم کانگریس پارٹی وہاں چناب نہیں جیت پا رہی تھی پارٹی پرتیشی نے کملیش تھاکر کو وہاں سے ٹکٹ دیا اور ہائی کمانڈ نے جو سروے کروائے اس کے ادھار پر وہ ٹکٹ دیا گیا وہاں ہماری جیت ہوئی ہے دیکھیں نشت طور سے یہ جنتہ کا فرما کہ جو انہوں نے مت دو ہزار بائیس کے عام چنابوں میں دیا تھا اس کا رسپیکٹ بھارتی جنتہ پارٹی نے نہیں کیا اور جس طریقے سے دیش کے ہر کونے میں یہ چنی ہوئی سرکاروں کو گرانے کا پریاس کرتے ہیں اس کو یہ ہماچل میں بھی لاغو کرنے کا اصفل پریاس کر رہے تھے مگر ہماچل کی جنتہ پڑی لکھی ہے اور ہماچل کی جنتہ نے پیچھے لوگ سوا میں جس طریقے سے الگ مینڈیٹ کے ساتھ آگے بڑے مگر اس باری انہوں نے بالکل صاف طریقے سے کانگریس پارٹی کو مینڈیٹ دیا ہے یہ چیز کو درشاتہ ہے کہ دل بدلنے کی راجنیتی کو پردیش کے اندر پوری طریقے سے نکارا گیا ہے اور پردیش سرکار کو مضبوط کیا گیا ہے کانگریس پارٹی کو مضبوط کیا گیا ہے اور ہم اپنا کارکال پورا بھی کریں گے اور اگلے چناؤو میں بھی کانگریس پارٹی کا اچھا پردرشن پردیش کے اندر رہے گا لیکن یہ جنتہ کی ان دونوں چیتروں کے جنتہ کی منوول کی جیت ہے تبتہ نے اپنا نرنگ کو شروع دکھایا ننوول پاسوٹ وول لٹھ وول بولی وول سراب وول پولیز وول پرشاشن وول سب دکھایا لیکن جنتہ نے کہا نہیں تم جتنا یہ دکھاؤ گے ہم کانگریس کو بہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھرمان راجہ رامچند کا نیائے ہے پہلے عدیہ میں نے آئی کیا انہوں نے انڈیا کے امیدوار کو جتا دیا ہمارے کا جنبن کے امیدوار کو جتا دیا ساتھ راجیوں کی تیرہ ویدان سبہ اپچناووں میں بی جی پی کو کراری ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے لوگ سبہ چناو کے بعد یہ پہلا ٹیسٹ تھا جس میں امید تھی کہ بی جی پی اپچناو میں اچھی سیٹیں جیتے گی لیکن بی جی پی اپنے کرشمہ کو دہرانے میں ناکامیاب رہی بی جی پی کو اس اپچناو میں صرف دو سیٹوں پر ہی جیت ملی یا کہلو کی سنتوسٹی کرنی پڑی لیکن اپچناو میں ملی کراری ہار بی جی پی کیلئے کسی صدمے سے کم نہیں ہے کیونکہ آنے والے وقت میں پانچ راجیوں میں چناو ہونے والے ہیں اور کچھ ہی دنوں بعد اتر پردیش میں پہلی بار سب سے زیادہ دس سیٹوں پر اپچناو ہونے والے ہیں سندیش اس اپچناو کی نتیجوں نے کیا دیا ہے بھر جنتہ پارٹی کو اس پر منتھن کرنا چاہیے اس سے پہلے اسی طرح کا پفومنس بی جی پی کے لیے چنتن منتھن کرنے کی آویشکتہ ہے ادھر بی جی پی کے لیے دیش کے سب سے بڑے سوبے اتر پردیش میں راہیں اب آسان نہیں دکھ رہی ہیں بی جی پی کے جانپور کے بدلہ پور سے ودایق رمیش مشرا نے اتر پردیش میں پارٹی کی حالت کو بیان کیا رمیش مشرا نے کہا کہ یو پی میں پارٹی کے لیے پرستیتیاں انکول نہیں ہیں اور ضرورت ہے کیندری نیتتو کے حسطکشپ کی جس کے بعد سیاست چمک اٹھی وہی کل اتر پردیش بی جی پی کاریکارڈی کی بیٹھک ہونے والی ہے یہ ریپورٹ دیکھیں سات راجیوں کی تیرہ ویدھان سبھا سیٹوں پر ہوئے اپچناو میں بی جی پی کو بڑا چھٹکا لگا ہے بی جی پی کے نیتتوالے اینڈی کو اس اپچناو میں صرف دو سیٹوں پر جیت ملی ہے بی جی پی نے جن دو سیٹوں پر جیت حاصل کی ہے وہ ہیمارچل پردیش کی ہمیرپور اور مدھیا پردیش کی ارباڑا سیٹ ان دونوں سیٹوں پر بی جی پی کی جیت کا انتر ماتر دو ہزار ووٹوں سے بھی کم رہا ہے لیکن ویدھان سبھا اپچناو کو لے کر اپنی چرم سیما پر ہے آئینڈیا یہ بلوک کے نیتا ایک دوسرے کو مٹھائی کھلا کر خوشی ظاہر کر رہی ہے لوگ سبھا چناو کیلئے بنایے گئے آئینڈیا یہ اگٹ بندر میں شامل پارٹیوں نے جن سیٹوں پر جیت حاصل کی ہے ان میں پشن بنگال کی چار سیٹیں ہیں رائی گنج، بگدہ، رانگھاٹ دکشن اور منی کتلا سیٹیں شامل ہیں ان چاروں سیٹوں پر ٹی ایم سی نے جیت حاصل کی ہے ہیمارچل پردیش کا اگر زکر کیا جائے تو ہیمارچل پردیش کی کل تین ویدھان سبھا سیٹوں پر اپچناو کو یہاں کونگریس نے دو سیٹوں پر جیت حاصل کی ہے جبکہ بھاچپا کو ایک سیٹ پر ہی جیت ملی ہے ہیمارچل پردیش میں کونگریس پارٹی دہرہ اور نالاگڑ ویدھان سبھا سیٹیں جیتنے میں سفل رہی ہیں دہرہ سیٹ پر ہیمارچل کے سی ایم کی پتنی کملیش تھاکو اور نالاگڑ سے ہردیپ سنگھ بابا جیت حاصل کرنے میں سفل رہی ہیں پندرہ پندرہ ہزار بوٹوں کی لیڈ سے جیتے ہیں اچانک ایک دم تینوں نردلی پرتیشی کے چناب ہوئے بھارتی جنتہ پارٹنی نے ترونت پرواب سے تینوں چناب گوشت کروائے اور مجھے خوشی ہے کہ ہمارچل کی جنتہ نے جنول کا ساتھ دیا اور دھنول کی پریجے ہوئے دہرہ ویدان سبھا شیطر سے پچیس سال سے ہم کونگریس پارٹی وہاں چناب نہیں جیت پا رہی تھی پارٹی پرتیشی نے کملیش تھاکو کو وہاں سے ٹکٹ دیا اور ہائی کمانڈ نے جو سروے کروایا اس کے ادھار پر وہ ٹکٹ دیا گیا وہاں ہماری جیت ہوئی ہے دیکھیں نشت طور سے یہ جنتہ کا فرما کہ جو انہوں نے مت دو ہزار بائیس کے عام چنابوں میں دیا تھا اس کا رسپیکٹ بھارتی جنتہ پارٹی نے نہیں کیا اور جس طریقے سے دیش کے ہر کونے میں یہ چنی ہوئی سرکاروں کو گرانے کا پریاس کرتے ہیں اس کو یہ ہمارچل میں بھی لاغو کرنے کا سفل پریاس کر رہے تھے مگر ہمارچل کی جنتہ پڑی لکھی ہے اور ہمارچل کی جنتہ نے پیچھے لوگ سوا میں جس طریقے سے الگ مینڈیٹ کے ساتھ آگے بڑے مگر اس باری انہوں نے بلکل صاف طریقے سے کونگریس پارٹی کو مینڈیٹ دیا ہے یہ چیز کو درشاتہ ہے کہ دل بدلنے کی راجنیتی کو پردیش کے اندر پوری طریقے سے نکارا گیا ہے اور پردیش سرکار کو مضبوط کیا گیا ہے کونگریس پارٹی کو مضبوط کیا گیا ہے اور ہم اپنا کارکال پورا بھی کریں گے اور اگلے چناؤو میں بھی کونگریس پارٹی کا اچھا پردرشن پردیش کے اندر رہے گا پنجاب میں صرف ایک سیٹ پر ہی چناؤو ہوا یہاں ستہ دھاری آم آدمی بارڈی کے پرتیاشی موہندر بھگر 37,000 بوٹوں سے جیتنے میں سفل رہی ہے جکشن بھارت کی راجے تمیل نادو کی وکر ونڈی ویدان سبھاس سیٹ پر ہوا اپ چناؤو میں ستہ دھاری ٹی ایم کین 54,000 سے زیادہ بوٹوں سے جیت حاصل گئی ہے اتراخنڈ کی دونوں ویدان سبھاس سیٹ مانگلور اور بدرینات سیٹ بیجے پی اپ چناؤو پھار گئی ہے مانگلور ویدان سبھاس سیٹ پر کونگریس کے مسلم پرتیاشی کازی محمد نزام مردین کو 422 بوٹوں سے جیت ملے گیا مدرینات سبھاس سیٹ پر کونگریس پانچ ہزار سے زیادہ بوٹوں سے جیتنے میں سفل رہی ہے لیکن یہ جنتہ کی ان دونوں چیتروں کے جنتہ کی مانوول کی جیت ہے تبتہ نے اپنا نرنگ کو شروع دکھایا نن بل، پاسوٹ بل، پلٹھ بل، بولی بل، پانچہ بل، سراب بل، پلس بل، پرشاشن بل سب دکھایا لیکن جنتہ نے کہاں نہیں تم جتنا یہ دکھاؤ گے ہم کونگریس کو دیکھیں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھامان راجہ رامشان کا نیاہ ہے پہلے اردھیا میں نے آئی کیا انہیں انہیں انڈیا کے امیدوار کو جتا دیا اور کاجونوں کے امیدوار کو جتا دیا بیہار میں جدیو اور راجت دونوں کو ہی بڑا جھٹکہ لگا ہے بیہار کی روپولی ویدھان سباز سیٹ پر ہوئے اپچناو میں نردلی امیدوار شنکر سنگھ قریب آٹھ ہزار بوٹوں سے جتنے میں سفر گئی ہے یہاں جیڑیو نے کلادھر پرشاد مندر اور راجت نے بیمہ بھارتی کو اپنا امیدوار بنایا تھا یہاں بیمہ بھارتی تیسرے نمبر پر رہی لیکن اپچناو میں ملی بمپرچیت سے آئینڈیا یہ بروک کے نیتا کافی خوش ہے لیکن یوپی کی سیاست میں سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا ہے اگر یہ کہا جائے تو گلت بھی نہیں ہوگا اس کے پیچھے کا کارن یوپی بیجے پی کے نیتا خود ہے جونپور کے مدلہ پور سے بیجے پی ویدھایا کرمیش مشرہ نے یوپی میں پارٹی کی حالت خود ہی بیعا کر دی ہے کہا کہ یوپی میں بیجے پی کے حالات کچھ بھی ٹھیک نہیں چل رہی ہے اور اگر کینجے نیترکو نے دخل نہیں دیا تو پارٹی کی قراری ہار ہوگی ہے جیسا کی میں سمجھتا ہوں کہ آج کی ڈیٹ میں جو استطی پر استطی ہے جس طریقے سے پی ڈی اے کی بات چل رہی ہے اور جس طریقے سے سماجوادی پارٹی نے بیعا پک بھرامک استطی عام جنمانس میں پیدا کر رکھی ہے اسی ساتھ سے اگر میں دیکھوں تو بھارتی انتہ پارٹی کی آج کی ڈیٹ میں ہماری استطی اچھی نہیں ہے استطی اچھی ہو سکتی ہے اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اندری نیترکو کو بڑے نڑے لینے پڑیں گے کہ اندری نیترکو کو جو ہے کہیں کہیں اتر پردیس کے چناؤں پر پوری طریقے سے فوکس کرنا پڑے گا بھارتی انتہ پارٹی کی ایک ایک کارکرتا کو ایک ایک جنپردی کو من سے لگنا پڑے گا لیکن جس طرح سے یوپی بی جے پی میں بقاوتی سر اٹھ رہے ہیں اس سے دو ہزار ستائیس کے لیے بی جے پی کی رہاں آسان نہیں نظر آ رہی ہے اگلے کچھ دنوں میں یوپی میں ویدھان سفا اپچناو گھونے ہیں اس سے پہلے اس طرح کی بیان بازی یوپی بی جے پی کے نتاو کے مادھے پر بلکہ کام کر رہی ہے بیورو ریپورٹ نیوز انیو تو اپچناو کا جو پرنام ہے تیرہ سیچوں کے وہ آگئے ہیں لیکن اس میں کس کو فائدہ کس کو نقصان اور کس راجے میں کس کی سیخ تھی وہ آپ کو گرافک کے ذریعے ہم آپ کو بتاتے ہیں تیرہ سیچوں کا سات راجے کی تمام تیرہ سیچوں پر ان تیرہ سیچوں پر یہ اپچناو ہوا اس میں بھارتی جنتہ پارٹی کو پچھلے چناو میں تین سیچیں تھی اپ چناو میں دو سیچیں ملیں اور بھارتی جنتہ پارٹی کو ایک سیچ کا یہاں نقصان ہوا ہے اس لیے ہار کا منتھن کرنا بہت ضروری ہے ایک سیچ کا نقصان اس ایک سیچ کے نقصان کے ساتھ ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی کو اُبھر کے آنا چاہیے تھا لیکن ایسا نہیں ہوا ایک سیچ کا نقصان ہوا ہے انڈی ایلائنس جو ہے وہ اس بار بڑھت بنائے ہوئے ہیں کانگریس کا ذکر کریں تو کانگریس نے پچھلے چناو میں دو ودہن سبہ سیچیں جیتی تھی لیکن دوہزار چوبیس کا جو اپ چناو وہا ہے اس میں اس نے جس جبل چار سیچوں پر جیت درج کی ہے اور اسی کے ساتھ دو سیچوں کا اس کو فائدہ ہوا ہے اگر ٹی ایم سی کی بات کریں تو ٹی ایم سی نے ایک سیچ پچھلے چناو میں تھی لیکن ٹی ایم سی کو اپ چناو میں چار سیچیں ملی ہیں اور اسی کے ساتھ تین سیٹوں پر بڑھت اس کے بعد جی ڈی ایو کی بات کریں تو جی ڈی ایو پچھلے چناو میں ایک سیٹ اس بار نہیں جیت پائی جی ڈی ایو کو نقصان ہوا آم ادمی پارٹی کو لوگ سبھا چناو میں پنجاب میں خاصا فائدہ نہیں ہوا تھا لیکن اپ چناو میں آم ادمی پارٹی کو فائدہ ہوا ہے دیکھ پچھلے چناو میں ایک اس بار بھی ایک سیٹ جیتی بڑھت بنائے ہوئے لگاتا نہ نقصان ہوا نہ فائدہ برابر رہی ہے ڈی ایم کے کو پچھلے چناو میں ایک سیٹ تھی اپ چناو میں ایک سیٹ جیتی ڈی ایم کے کی استطیق جس کے تس بنی ہوئی ہے اب بات کرتے ہیں بی ایس پی کی بی ایس پی اتر پردیش میں کبھی پرمقدل ہوا کرتی تھی لیکن اتر پردیش میں اس بار بی ایس پی کی استطیق بہت زیادہ ٹھیک نہیں ہے لیکن بی ایس پی نے پچھلے چناو میں ایک سیٹ جیتی اور اس بار دوہزار چوبیس کے اپ چناو میں اس کو بھی گوا دیا تو یہ رہا ہے اس بار کس پارٹی کو کیا فائدہ ہوا اسی لیے نیوز انڈیا کی یہ پیشکستی کی اپ چناو کا سندیش جو ہے وہ کس پارٹی کے لیے ہے کس کے لیے ہے فیلال کیلئے میرے ساتھ اس بلٹین میں صرف اتنا ہی دے شو دنے کی تمام بھلی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے نیوز انڈیا نمسکار